اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولز پر سبسکرائب کر دو چینل کو کیونکہ اگر تم لوگ انہیں بارہ مجھ سے پہلے اس چینل کے ساڑھے آٹھ اٹھارہ ہزار سبسکرائبر پورے نے کیا نا تو میں تیسری کیسے نہیں دینے والی اور یہی دیل ہوئی تھی بات میں نے کہنا کہ آپ نے ایسا بولا تھا پھر آپ نے ایسا نہیں کیا میں نے جو بولا تھا میں وہی کرتی ہوں اور ویسے بھی آپ کو تیسرے دن ہم پھر سے سرپرائز اپیسوڈ مل رہی ہیں کہاں سے ملے گی تم لوگوں کو ایسی رائٹر بس مجھے اس سوال کا جواب دے دو وینر ہے ہمارے سبا ملک جن کا ریویو تھا سب سے بہترین کل کی سیکنڈ اپیسوڈ میں تو آج کی وینر وہ ہے تو اب ہم آج کی سیکنڈ اپیسوڈ یعنی کہ سرپرائز اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں تو لیس ڈارٹ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں قسط نمبر 69 تحریر عریض شاہ آپ ہی میرا فون چارج لگا تینکیو ہائی ابھی لائٹ آئی ہے میں نے بولا پہلے آپ ہی میرا فون چارج لگا تو باقی سارے کام تو باق میں بھی ہو سکتے نا لائٹ آئی ہے پہلے اپنا فون چارج پر لگوا لینا چاہیے شکر ہے آپ ہی میرا فون لے گئی ہے ساتھ میں آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ میرا ٹیپ پہ آپ لوگوں کو ناول کے ایسا لگتا ہے مجھے تو بہت مزا تھا کہ میرا ٹیپ 14 انچ کا ہے اور جتنا ایک ٹی وی ہوتا ہے نارمل ٹی وی اتنے سائز کا ہے اور مجھے اپنا ٹیپ بہت 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 ساتھ اپسند ہے ویسے کل میری اببو کی سال گیا تو آپ سب نے میری اببو کے لئے دعائیں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے بل میں دو کس نمبر سکسٹی نائن تحریر علید شاہ چلو آؤ اب اپنا وعدہ پورا کرو اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا وہ اسے کمر سے تھامتا اپنے قریب کرتا زندھی انداز میں بولا کون سا وعدہ کیسا وعدہ مجھے تو کوئی وعدہ یاد نہیں تناوش دانت دکھاتے ہوئے بولی تناشو بی بی اگر جان کم ہو تو ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی بڑے پڑے پنگے لینے سے پہلے اپنی اندر حمد پیدا کرنی چاہیے وہ اچانک اس کے سارے فرار کے راستے بند کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا بوکھ لگی ہوئی ہے ہر وقت آپ کا رومانس کھانے سے پیٹ نہیں بڑتا وہ اس کی باہوں سے آزاد ہونے کے لئے جو تو جہد کرنے لگی لیکن میرا پیٹ تو رومانس کرنے سے ہی بھرتا ہے اس کے لبوں پر جاندار بوسا دیتے وہ اسے اپنے کندے پر اٹھا چکا تھا گاؤں والو بچاؤ مجھے یہ آدمی مجھے لے کر جا رہا ہے وہ اس کی پیٹ پر گدگدی کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی کوئی مائک کا لال بچا نہیں پائے گا یہ آدمی تو اپنا مطلب پورا کر کے ہی پیچھے ہٹے گا وہ اسے بیٹ پر پھینکتا اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا اس کے چہرے پر جگ گیا تھا آپ کام پر جائیں نا واپس یہ فلم آنے آپ کام پر جائیں نا واپس یہ فلم والے کیا آپ کو کچھ نہیں کہتے یہ کیسی نوکری ہے مجھے یہ نوکری بلکل بھی پسند نہیں جب دل چاہا گھر آجاؤ جب دل چاہا معصوم بیوی پر تشدد کرو اپنی گردن پر جا بجا اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس سے پیچھے کرنے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی بس ایسی ہی ہے میری نوکری ڈارلنگ اپنی مرضی سے جیتے ہیں اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان جلدی چھوٹ جائے تو ہموشی سے پری رہو وہ پوری طرح اسے خود میں قید کرتا بے بس کر چکا تھا اب اگر وہ نا بھی کہتا تو اس نے کون سا اس کا کچھ اکھار لینا تھا وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب وہ نہا کر واش روم سے نکلا اس نے تیز بکھار میں کون نہاتا ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا صبح بھی نہا کر گئے تھے اب بار بار نہانے سے بکھار اترے گا نہیں بلکہ اور تیز ہوگا وہ اسے دیکھتے ہوئے کافی سختی سے بولی تھی اور پھر خود ہی اٹھ کر علماری سے اس کے لیے ٹوول نکال کر دینے رگی اب بہتر ہوں میں بکھار اتر گیا ہے میرا تم نے جھٹکا ہی ایسا دیا ہے بکھار کیا بکھار کا اب بھی اتر جائے وہ مسکر آ کر کہتا اچانک اس کے چہرے پر جھک کر اپنا حق استعمال کرتا اس کے لبوں پر بوسا دے چکا تھا اور اب بیٹ پر آ کر بیٹھا تھا ہمت نہیں ہو رہی بال سکھا دو یار میرے وہ ٹوول اس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم دے رہا تھا جبکہ مائرہ اپنی پہلی ہی بے افتیاری پر گھبرائی ہوئی تھی اسے ضرورت ہی کیا تھی اس سے کچھ کہنے کی کیا اٹھ کر اس کے لیے ٹوول نکالنے کی وہ اپنی اس ڈیڑ مہین دھائی مہینے والی عادت سے بالکل خوش نہیں تھی جو اس نے وارک کو یہ یقین دلانے کے لیے کی تھی کہ وہ سب کچھ بھولا کر اس کے ساتھ نئے زندگی کی شروعات کر چکی ہے خود کر لیں مجھ سے نہیں ہوتا کچھ بھی اور ویسے بھی میں تو کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی تو آپ کو خود ہی سب کچھ کرنا ہے وہ بیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی ایسے ہی چلی جاؤ گی ٹانگیں نہ تو اردو تمہاری چلی جاؤں گی گھر سے باہر قدم تو نکال کر دیکھو پھر دیکھنا وہ ٹوول بیٹ سے اٹھا کر پھر سے اس کے ہاتھ میں دے چکا تھا جو کہ اس نے غصے سے بیٹ پر پھینکا تھا اور اب سکون سے اس کی گود میں لیٹتے ہوئے اسے حکم دے رہا تھا آپ میرے کپڑے گینے کر رہے ہیں پیچھے ہٹے وہ غصے سے اس کا سر ہٹانا چاہتی تھی لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ بخار میں بھی اس سے کافی زیادہ طاقت رکھتا تھا اتنا آسان تو ہرگز نہ تھا اس کے لیے اسے خود سے دور کرنا وہ مزے سے آنکھیں بند کر چکا تھا جبکہ بلکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گیلے بالوں کو سکھانے لگی تھی تاشفین مجھے نہ آپ سے بات کرنی ہے وہ جلدی جلدی فریش ہوتا واپس جانے والا تھا واپس آ کر بات کرتا ہوں جانم بہت لیٹ کر دیا تم نے وہ اس کے لبوں کو چونتا بھاگنے کی تیاریوں میں تھا آہا آہا اپنا مطلب پورا ہو گیا تو واپس آ کر بات کرتا ہوں وہ اس کی شرد پہنے کمر پہ ہاتھ رکھے خراکہ سٹائر میں بولی کا تاشفین کی ہنچی نکل گیا جانو میرا مطلب پورا ہو گیا یہ مطلب تو ہمیشہ ساتھ ہو گا لیکن تمہاری کسی ان رومنسک بات کے لئے ٹائم نہیں ہے اگر تم کوئی رومنسک بات کہنا چاہو تو بندہ حاضر ہے وہ جلدی پسیل سے بولا ای رومنسک بات نہیں جانے مجھے آپ سے بس آپ سے بتانا ہے کہ آپ کا کوئی جانے والا آنس میرے کالج میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے آپ کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے لیکن اچانک وہاں دانیال آ گیا ہائے اللہ آپ تو دانیال کو جانتے ہی نہیں ہوں گے دانیال ہماری پپو کا بیٹا رے پپو زینب ہماری اکلوتی اور پیاری پپو ان کا بیٹا دانیال میرے کالج میں پڑھتا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس طرح کسی سے بات نہیں کر سکتی بڑا عجیب آدمی تھا مجھ سے بات کر رہا تھا لیکن جب دانیال وہاں آیا تب بھاگ گیا لیکن وہ آپ کو تائش کہہ کر بلا رہا تھا بلکل روز میم کی طرح وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی دانیال کے نام پر اس نے زیادہ رسپونس نہیں دیا تھا شاید وہ جانتا تھا کہ وہ تناوش سے بات کرنے کی کوشش ضرور کرے گا جبکہ تناوش جبکہ سوچ اس کی یہ تھی کہ آخر ایسا کون سا انسان ہو سکتا تھا جو تناوش سے بات کرنے کے لیے اس کے کالج میں پہنچ جائے اور وہ بھی اس کے آفیس میں سے کوئی اس کی شادی کے بارے میں تو صرف روز کو ہی پتا تھا یا پھر شاید کرسٹین اور روبن کو تو کیا روبن اس کے کالج میں آیا تھا تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اگر کوئی تمہیں پکارے یا بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے پوری طرح سے اگنور کر دیا کرو میرا کوئی بھی جاننے والا سیدھا میرے پاس آئے گا تمہارے پاس نہیں وہ پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا اور وہ دانیال سے بھی زیادہ ذرا دور ہی رہو تمہیں پتا ہے اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں انبھانا اس کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ ہی میرے ساتھ بھی ہے یعنی وہ ہماری پیاری پھپوز زینب کا بیٹا ہے اور وہ کالج میں میری بہت مدد کرتا ہے مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورن آ جاتا ہے وہ بہت اچھا ہے تاشفین وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی جبکہ تاشفین نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا جانتا ہوں تم اپنا خیال رکھنا دروازہ بند کرو اور بس اتنا جواب دیتا وہ دوبارہ اپنے کام پر جلا گیا تھا جب اس کا یوں جانتا ہوں کہنا تناوش کو خوش کر گیا تھا کہیں تو کوئی امید نظر آئی تھی تاشفین کو اس کے رشتوں کے قریب لے جانے کی میں جانتا ہوں تم میری کسی بات پر یقین نہیں کرو گی مائرہ لیکن میں پھر بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں بدرحان تمہیں استعمال کر رہا ہے اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے وہ آہستہ سے بولا تھا جبکہ مائرہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تمہیں ایک بار ساری بات سننی بڑھے گی تاکہ تم پوری طرح حقیقت سے واقف ہو جاؤ کون سی حقیقت کیا حقیقت بتائیں مجھے میں جاننا چاہتی ہوں سنائیں مجھے وہ کہانی جو ابراہیم نے مجھے سنانے کے لئے تیار کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بدرحان ماسٹر مائنڈ ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا گیم ابراہیم صاحب کھیل رہے ہیں آپ کو مجھ جیسی لڑکی کبھی بسند نہیں تھی نہ ہی آپ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرتے کیونکہ میری ڈریسنگ میری آزاد خیالی میرا لائف سٹائل کبھی بھی آپ کے میار پر پورا نہیں اترتا تھا آپ کے حساب سے میں ایک گھٹیا نیچ کریکٹر کی لڑکی ہوں جس کا افیر آپ کے کزن بردر سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی ابراہیم نے آپ کو مجبور کر دیا مجھ سے شادی کرنے پر اور پھر اس رشتے کو نبھانے پر بھی آپ کو مجبور کیا گیا کیوں تاکہ میں آپ سے طلاق کا مطالبہ نہ کروں اور وہ میرے بابا کی جائدات پر قبضہ کر سکے کیونکہ اگر میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی تو جائدات بھی تو آپ کی ہی رہے گی میں جانتی تھی بابا نے یہ شرط رکھی ہے میری پروپٹی مجھے دینے کی کہ اگر میں آپ سے شادی ہوگی بدر چاچو نے مجھے میرا حق دلوانے کے لئے میری آپ سے شادی کروائی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر وہ آپ سے میری طلاق کروا دیں گے لیکن ابراہیم نے بابا کی پروپٹی کے پیپرز میں چینجنگ کروائی ہے انہوں نے میری خلا کے بیچ خلا بیچ سے ہی نکلوا دی ہے تاکہ میں آپ سے طلاق کا مطالبہ نہ کر سکو وہ پوری طرح سے بد گمان تھی وارک نے اس کی ساری باتوں کو بہت گوھر سے سنا تاکہ وہ اسے سمجھ سکے کہ بدرہان کس حد تک اس کا برینڈ واش کیا ہوا ہے تمہارے بابا اور میرے بابا کے ساتھ چاچو اور چاچی کا بھی قتل ایک پلیننگ تھی مائرہ اور یہ پلیننگ تمہارے چچا بدرہان اور زائنہ تمینہ بیگم کی تھی بابا کو اس بارے میں پتا چل گیا تھا لیکن وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے فورا زائنہ کو طلاق دے دی تاکہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتے تھے بابا نے تاشفین کی کسٹڈی کے لیے زائنہ پر کیس کیا جو وہ جیت گئی تھی کیونکہ تاشفین کی عمر اس وقت صرف چھے سال تھی اسی دوران منسا آنٹی تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے نیو یارک چلے گئی بابا جانتے تھے وہ عورت تاشفین کا خیال کبھی نہیں رکھ سکتی اسی لیے انہوں نے منسا آنٹی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ عورت پہ شک تاشفین کو نظر انداز کر دے جانتے تھے کہ تاشفین اور تم ایک سکول میں پڑھتے ہو اور پھر بعد میں تم دونوں نے ایک ساتھ ہائی سکول جوئن کیا تھا اور وہاں پر بھی تم صرف ایک دوسرے کے ہی دوست تھے تاشفین بارہ سال کا تھا جب عدالت نے اسے بابا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی لیکن صرف ایک مہینے کے لیے یہاں آتے ہی بابا نے تاشفین کا نکاح تناوش سے کروا دیا لیکن یہ بات زائنہ کو ہر کس پسند نہیں تھی وہ تاشفین کے واپس جاتے ہی طلاق کروانا چاہتی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ زائنہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف ہونے لگی تھی اس کے پاس تاشفین کے لیے وقت نہیں رہا تھا اس دوران تاشفین کی صرف ایک دوست تھی جو کہ منسا آنٹی کی بیٹی تھی جس طرح ہم تاشفین کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش اور وہی ہمیں تاشفین کے بارے میں بتاتی تھی وہ اکثر تمہارے گھر جایا کرتا تھا تم لوگ کسی تیسرے سے دوستی نہیں کرتے تھے تو جب تاشفین نے کہا کہ وہ تناوش کو طلاق دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اس بات سب کو یہی لگا تھا کہ بچپن کا ساتھ ہے محبت میں بدل گیا ہوگا اس نے کہا کہ اس کا افیر مائرہ نامی لڑکی سے چل رہا ہے اور اسی سے وہ شادی کرے گا تو کیا ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وہ مائرہ تم ہی ہو ہاں میں جانتا ہوں میں نے ان سب باتوں پر بہت جلدی یقین کر لیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے تاشفین سے زیادہ تم پر افسوس ہو رہا تھا کیونکہ تم بچپن سے جانتی تھی کہ تم میری منگیتر ہو تمہارا کسی اور لڑکی سے پیار کرنا بنتا ہی کہا تھا میں ہمیشہ سے تم پر نظر رکھے ہوئے تھا تم لوگوں کا رشتہ ایسا تھا کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے یہاں تک کہ تاشفین کو پتا تھا کہ اس پر کوئی چوبیس گھنٹے نظر رکھتا ہے اسی لیے وہ اکثر تم سے باتیں بھی شادی کے بارے میں ہی کرتا تھا تم دونوں کے انداز سے یہ ہی لگتا تھا کہ تم دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے ہم تم لوگوں کے رشتے کی ایک ایک بار بانی سے واقف تھے ہم جانتے تھے کہ تم دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو لیکن تم لوگوں کا رشتہ کسی غلط ٹریک کی طرف نہیں گیا اور ایسے میں دوسری طرف تناوش تھی جس نے بچپن سے صرف تاشفین کو چاہا تھا چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھو کر اس نے بس ایک ہی شخص کو اپنا سب کچھ مان وہ تاشفین سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے تاشفین کے پاس بھیج دیں گے ایسے میں تاشفین کو اپنے گھر کے لان کی قسط بھرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو وہ نہیں بھر پا رہا تھا اس نے پہلی دفعہ بابا کو فون کر کے پیسے مانگے تھے بابا نے اسے پیسے نہیں دیئے تھے بلکہ یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اپنی جائدات میں اسے حصہ چاہتا ہے تو تناوش کو اپنے ساتھ لے جائے اور تب ہی اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تناوش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس کے بعد ہمارا تاشفین سے رابطہ ہتم ہو گیا تاشفین نے ایک سال تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور ایک سال بعد بابا نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ صرف چھے ماہ تک وہ تناوش کو اپنے ساتھ رکھے اگر وہ تناوش کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اسے طلاق دے دے اور اس کی جائدات میں سے حصہ دے دیں گے اور اس شرط کے ساتھ وہ پاکستان آیا تھا لیکن ہمیں یقین تھا کہ تناوش اسے کسی بھی طرح خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی وہ ہے ہی اتنی پیاری کھون کمبخت ہوگا جو اس سے پیار نہیں کرے گا ہمیں یقین تھا کہ وہ جلد ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کر دیں گے اور ویسے ہی ہوا سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا جب ہمیں بدرحان کے ساتھ تمہاری ملاقاتوں کا پتہ چلا ہمیں ڈر تھا کہ بدرحان تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد موسی ہان کی ساری جائدات نہ سہی مگر آدھی پروپٹی کا مالک بدرحان بن سکتا تھا لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بدرحان ساری پروپٹی پر قبضہ جمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اچانک صدف چائے لے کر اندر داہل ہوئی باقی کی باتیں میں تمہیں بات میں بتاؤں گا ابھی اسے بھیج دو یہاں سے وہ اس کی گوت سے سر اٹھاتے ہوئے بولا جبکہ مائرہ غصے سے اسے گھور رہی تھی صدف باجی یہ دروازہ کھول کر اندر آنے کے لیے ہی نہیں بلکہ کھٹ کھٹا کر اجازت مانگنے کے لیے بھی لگایا گیا ہے وہ اپنا سارا غصہ صدف پر کافی بتمیزی سے نکالنے لگی وہ میں چائے لے کر آئی تھی اسے اتنے غصے میں دیکھ کر صدف سچ مجھ میں بوکھ لا گئی تھی کسی نے مانگی آپ سے چائے کسی نے کہا کہ اس کمرے میں چائے لے کر جائیں تو پھر کیوں آپ اپنی حتمات پیش کرنے کے لیے آ گئی ہیں پارک کو چائے کی ضرورت تھی انہیں رات سے بخار اور شدید سر میں درد ہے ابھی بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی صدف نے سمجھانا چاہا یہ میرے شوہر ہیں صدف باجی انہیں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں ہوں ان کے پاس انہیں دینے کے لیے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی اچھا مگر یہ خراہت آگئی تھی تمہارے لیے نہیں ہے اب صدف کو بھی غصہ آگیا تھا میرے شوہر صرف میرے ہاتھ کی چائے پینہ پسند کرتے ہیں صدف باجی مجھے یقین ہے آپ آئندہ سہمت نہیں کریں گی اور اگر آپ نے سہمت کی نا تو آپ کے ہف میں بلکل اچھا نہیں ہوگا وہ کب اس کے ہاتھ میں پکراتی اس کا رخ دوسری طرف پھیر چکی تھی جبکہ اس دفعہ صدف کو بھی شرم آ ہی گئی تھی وہ پیر پٹختی غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ مائرہ پیر پٹختی ایک نظر وارک کو گھورتی واش روم میں بند ہو گئی جس سارا قصور وارک کا ہی ہو لیکن اسے اپنی یہ دابنگ بی بی کا سٹائل بہت پسند تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ لائک کرو یار میرے لائک سے لوگ بڑے سر گئے ہیں مطلب لوگوں کے سینے پر ایسی سے سامپ لوٹ جو بھی لائک آرہے سامنے سب کے تو آئی ہیپی آپ سب لوگ لائک کرو لوگوں کے لائک سے لوگوں کی جلی ہے تو اور جلاو لوگوں کو اور جلاو میں کہتے ہوں کمال ہو گیا آپ کی سرپرائز اپیسوڈ ملیں گے نیکس سرپرائز اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنی سو جاؤں کے اور نیکس اپیسوڈ آپ کو کل ملے گی اپ دو اپیسوڈ مل رہی ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ ناول جلدی ختم ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے جلدی سے جلدی اس کو لائک کرنا ہے تو ہم ملیں اپیسوڈ کے ساتھ تک اپنی رائٹر کو